آج مجھے خاران سے فون آیا کہ آسپیٹلز میں ایک سرنچ تک نہیں ہے گزشتہ ڈیڑھ سال سے ڈائی عرب روپے بڑے ہوئے ہیں جنابے والا ایم ایس ڈی کے جو ہے عدویات کے ٹنڈر نہیں ہو پاتے دوائیہ عدویات لے کے جو اسپیتالوں میں بیج نہیں سکتے کوئی ایک حمل ہو کوئی ایک ایسا شعبہ ہو جس پہ ہم یہ کہیں کہ جنابے والا اس کو حکومت میں بہتری ہو رہی ہے تو یہ اماری ان سے ریکویسٹ ہے ہم حکومت میں آنا نہیں چاہتے ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ تاؤن کے لیے تیار ہیں یہ صوبے کا بھئیہ رک گیا ہے یہ صوبہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے سب نے جیسے کہا تھا کہ دوائیوں کا جو پرچیزنگ کا مسئلہ جو تھا یہ بالکل ایک اہم مسئلہ تھا اس پہ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے پچھلے گور میں ٹھوئیوں میں جو دوائیاں لائے ہیں توک کے حساب سے لائے ہیں لوکل کمپنیوں سے وہ کیا ہے بھائیوں کا مسئلہ جو تھا سنا صاحب نے جیسے کہا ہے اس میں ایک پچھلے گور میں ٹھوئیوں نے جو دوائیاں لائے ہیں تھوک کے حساب سے لائے ہیں لوکل کمپنیوں سے اتنے ابھی بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کافی دوائیاں دو نمبر کے دے کافی دوائیاں جو سارے لوکل دوائیاں ابھی بھی ہمارے سٹور ہوں میں اتنے دوائیاں پڑے ہوئے ہیں کہ استعمال کے نہیں ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام ہسپٹالوں اور ڈاکٹروں کو بلایا ہے ان سے ہم نے مشورہ لیا ہے کہ آپ لوگ اپنا لسٹ بنا کے دے دیں ہم اسی کے مطابق کریں گے ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جون آ گیا تھا تو ہم نے پیسے سرنڈر کیے اس کے بعد ہی انہوں نے ہم نے کہا ابھی ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ہوں گی ہم انہی کمپنیوں کو دے گئے نہ کہ لوکل کمپنیاں تو لا رہے ہیں جلدی میں لائیں گے لیکن ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ہمیں ٹائم لگے گا اس میں ہم نے آرڈر ہو کر دیا ہے انشاءاللہ جلدی کیونکہ یہ تا پچھلے دفعہ بھی دو تین کمپنیوں کا ابھی تک ان کا رپورٹ آیا ہے کہ وہ دو نمبر کے دوائیاں آئیں سارا آپ آئیں میں ایم ایس ڈی گیا خود ہمارا ایم ایس ڈی اس ٹیم بھی بھرا ہوا ہے جو کہ ہمارے استعمال کا نہیں ہے ہم نے یہ ڈاکٹروں کا وہ کیا ہے تمام ڈاکٹروں سے لیا ہے دوسرا اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام ڈسٹرکوں کا اپنا بجٹ رکھا ہے ڈی ایچو کا اپنا ہے ایم ایس کا اپنا ہے جو اپنا پرچیزنگ کرے گا ار ایج سی تک تصحیل ایڈ کارٹرل وہ ہر کوئی اپنا پرچیزنگ کرے گا اسی کے مطابق وہ دوائیوں کا دیماند اسی علاقے کے مطابق وہ کرے گا اس میں ایک کمیٹی ہوگی جس میں ڈی سی بھی ہے ڈی ایچو بھی ہے اور ہمارے ایم ایس ڈی کے بھی ہو پرچیزنگ ابھی ہم نے ان کا بجٹ بھی ہے پہلے ایک ایم ایس ڈی پورے بلوشتان میں یہی ہوتا تھا کہ ایم ایس ڈی ایسا کر رہا ہے اسی چیز کو ہم نے ایم ایس ڈی سے نکال دیا ہم نے تمام ڈسٹرکوں کا اس کا بجٹ ہے علاقے آئے آر ایچ سی تک آر ایچ سی میں پہلے ایک اگر اس کو ایک پنسل کی ضرورت ہوتی وہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا نہیں ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ آر ایس ڈی کا اپنا بجٹ ہوگا اپنا ڈاکٹر ہوگا اپنا جو بھی ہسپتال کا ڈیمانڈ ہے اسی کے مطابق دے گا اس میں وہ ڈسٹرک میں ایک کمیٹی بنے گی جیسے پچھلے ڈسٹرک گورنمنٹوں میں بنی ہے ہم نے ایک ایم ایس ڈی سے نکال کے اس کو ہر ڈسٹرک میں کر دیا ہے تو اس دفعہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم ملٹی نیشن کمپنیوں سے دوائیاں مگوائیں انشاءاللہ جو دوائیاں آئے گا صحیح آئے گا میری منسٹر صاحب سے آپ کی توسط سے یہ کوشن ہے کہ آپ نے کیا یہ ساری جو جو ان میں انمولز تھے جو جو چاہے سپلائروں یا دوسرے لوگوں کیا ان کے آپ نے نیپ کو کوئی کیس بیجائے تاکہ ان کے خلاف کوئی ہو کریں پکڑ دکڑ دوسری بات دوسری بات منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوائیوں کے حوالے سے منسٹر صاحب دوائیاں کب آئیں گی زندہ رہنے کے لیے تو وہ والی میڈیسن نہیں ہے انجیکشن تو آپ بجواد ہیں شاید کوئی لوگ سکھ کا سانس لے سکیں ہسپٹلوں میں انجیکشن تک نہیں ہے ان کے خلاف آپ لوگ کاروائی کیوں نہیں اس میں ہم نے ایک کیا ہے وہ جو کمپنی ہے کراچی کا ہم نے اس کو چھٹی بھی لکھا ہے میں نے خود بات بھی کیا ہے کیونکہ اس کا تھا کوئی گیارہ گیارہ کروڑ روپے کا اس کا انکواری کمیٹی بھی بٹایا ہے ابھی میں نے چار پانچ دن پہلے میں نے کہا اگر آپ آ رہے ہو ہمارے گورنمنٹ آبلوچستان کی پیسے گورنمنٹ کے اکاونٹ میں جمع نہیں کر رہے ہو تو میں آپ کے خلاف ایف آئی آر کروں گا انہوں نے کہا ایک ہفتے کے اندر ہم آئیں گے تو ہم اس کو کلیر کر دیں گے میں نے کہا کیونکہ آپ کے کمپنی اس نے کہا ہم نے نہیں اٹھایا اکسی اور نے اٹھایا ہم نے کہا ہم ذمہ دار نہیں ہے جو آپ کا کمپنی ہے ہم کمپنی ذمہ دار ہے جو کمپنی نے دوائی دیا ہے آپ کے کمپنی سے دوائی آیا ہے دوائی دو نمبر ہے اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے ہم نے چٹی بھی لکھا ہے اگر ہم نے کہا آپ نہیں آئے تو ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی کریں گے اور آپ کے کمپنی پہ بھی وہ پابندی لگا دیں گے اس پر جتنا سٹرکلی ایکشن ہو سکے آپ میربانی کر کے لئے